ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف جنت نظیر کشمیر لہو لہو اسرائیل سے درامت کیمیا ہتیار استعمال کیے جانے کا انکشاف بھارتی فوج کے ہاتھوں سترہ افراد کی شہادت پر مقبوضہ وادی میں ہرتال حریت رہنما گرفتار اور نظر بند تین سو زخمی زیر علاج بھارت ظلم سے جدو جہدے آزادی کو دبا نہیں سکتا آرمی چیف کا پیغام نہتے کشمیریوں پر مظالم کی مزمت وفاقی کابینہ کاجو میں کو یوم یک جہتی کشمیر منانے کا فیصلہ بد کو مظفرہ باد دی جانے کا پلان پاکستان کا تمام فارمز پر مسئلہ اٹھانے کا اعلان کوئٹہ میں دن بھر قتل و غارت گری سبی اور عرباب کرم روڈز پر خاتون سمیت پانچ افراد کی ٹاگٹ کلنگ کمرانی روڈ پر دشمنوں کے فارنگ سے لیوی اہلکار سمیت چار افراد جان بھاک امجد سابری کے برسہ کو امصاف مل گیا قتل میں ملاوث اسحاق اور آسم سمیت دس دہشت گردوں کا عبرت ناک انجام آرمی چیف نے فوج شہریوں اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملاوث مجرموں کی سزائے موت کی توفصیق کر دی بغیر تاخیر انصاف ملے پر امجد سابری کے برسہ کا اظہار ہے اتمنان قاتل کو انجام تک پہنچانے پر عظمت سابری کا آرمی چیف اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین انٹرنیٹرل ٹرکٹ کی بہالی پر فنکار بھی خوشی سے سرشار کراچی والوں کو سیمی کے نہ آنے پر دکھ پاکستان کے عوام کے سامنے الزامات کا بھانڈا ضرور پوٹا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے اور میرے خلاف جی ایٹی نے جو چالاگیاں یا ایاریاں کی تھی ان کا آج یہاں پر سکول کھل رہا ہے جی ایٹی کے الزامات کا عدالت میں بھانڈا پھوٹ چکا مقدمہ نہ لڑتے تو پیرما فیصلے کی حقیقت کبھی نہ کھلتی ایک ہی تقرار نواز شریف کو سزا دو اب عوامی طوفان آئے گا اور الیکشن میں فتح نون لیگ کی ہوگی سابق وزیراعظم کی گھنگرج اہتے صاحب کا ڈراما نہیں اب اصل کہانی شروع ہوئی ہر کردار کو بلا تفریق بین اکاپ کیا جائے گا تمام مقدمات کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں نیب حکام کا نواز شریف کے بیان پر رد دے عمل کسی گواہ نے نہیں کہا کہ نواز شریف گلد سٹیل مل کے کاروبار میں شریک رہے یا 75 فیصد شیرز کی فروغ سے حاصل رقم وصول کی حصد بیشنے کی دستاویزات دیکھیں تصدیق نہیں کرائی واجد زیا کا ایون فیلڈ ریپرنس کی سمات کے دوران بایا نسار کا شہباز سے پیار ملاقات میں خلیج خاتم کرنے پر اتفاق اداروں سے مساہلیت کی پولیسی جاری رہے گی وزیر علی پنجاب کی گفتگو مہازرائی جمہوریت کے لیے زہرے قاتل ہے سابق وزیر داخلہ کا موقع وزیر اعظم نے چیمن سینٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ریمارکس قابل مضمت ہیں تحریک انصاف نے ایوان بالا میں قراردار جمع کرا دی بلوچستان سے نون لیگ کو ایک اور سیاسی جھٹکا وزیر مملکت جام کمال نے وفاقی کابینہ چھوڑ دی اسطیفہ منظور خالد مقبول کو کنوینر ٹو بننے کی پیشکش فاروق ستار کو بھی پی ایس پی سے بلاوا آ گیا متحدہ سربراہ منتقب نمائندوں کے پارٹی چھوڑنے پر فکر مند بہادر آباد والوں کو ارکان اسیملی کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویر پشابن میں آل فاتہ گرینڈ ٹرائبل جھرگا وفاق سے دس سالہ ترقیاتی پروگرام پر بات ہوگی گورنر اقبال زفر جھگڑا کی قبائلی عبام کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی واشنٹن اور نئی دلی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث امریکہ مکمل امداد روک دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں چند لاکھ ڈالرز کے خاطر قومی مفاد دعو پر نہیں لگا سکتے مشیر خزارہ کا دو ٹوک پیغام ایک اور درندگی ایک اور پھول کا خون جنہ والا میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی کم سن طالبات سپرت خاص نماز جنازہ کے بعد احتجاج مظاہرین نے دکانیں بند کرا دیں پولس غائب دس دن میں تین واقعات پر عبام کا پار آہائی اگر وہ زینب کے قاتلوں کو سریاں فاسی دی جاتی تو آج مبشرا نہ جاتی ساتھ والے ہمارے محلے میں عابدہ ہے ہماری بہن ہے اس کے ذات بھی یہی سلوک ہوا ہے ہمیں انصاف چاہیے میری بہن فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی کی طالبہ عابدہ کے قاتل چھے روز بعد بھی آزاد پولس صفاق درندو تک نہ پہنچ سکی ساتھیوں کا ملزموں کی گرفتاری کے لیے چوتھے روز بھی احتجاج باپ سے بدلہ لینے کے لیے بیٹے کا قتل کراچی کے بلدیا ٹاؤن میں پانچ سالہ ستابر کا قاتل پڑوسی نکلا ملزم کا گرفتار ہوتے ہی احتراف جرم گرمی دماغ پر ٹڑنے لگی لاہور میں جیل روڈ پر ٹرافک وارڈن اور ڈالفن سکوارڈ کے جوانوں کا شہری پر تشدد دنیا نیوز کی خبر پر آئی جی کا نوٹس ملوث اہلکار موت تل ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف لاہور میں مینی مزدہ لوڈرز بپھر گئے مظاہرین نے موٹوے اور چاک یتیم خانہ بند کر دیا بارات پھز گئی دن بھر گاریوں کی کتارے گرمی میں کمی کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ گراچی میں میٹرک کے امتحانی مراکز پر بھی بجلی غائب طلب آکر ڈبل امتحان پرچہ کرتے ہوئے ہلکان گرمی آپ لوگ دیکھو پنکے بھی نہیں لگے میں لائٹ ہے بورٹ تک تو این ہی پنکے کی درس جائیں گے امت سنگو چاہیے کہ یہاں پر لائٹ بحال کرے تاکہ کم از کم ہی سکولوں میں جنریٹر کو مہیا کیے جائیں قلبہ کے پاس کامیابی کے سو فیصد مواقع انتظامیاں فیل سندھ میں میٹرک امتحان کا پرچہ تین تین سو روپے میں پوٹو سٹیک کی دکانوں پر فروغ ملالہ کا چار روزہ دورہ مکمل اہل خانہ کے ساتھ اسلام آباد سے براستہ دوہا لندن روانہ سپیم کورٹ نے لیفینین خاتون کو سات سال سے بچھڑی تین بیٹیوں سے ملا دیا بچوں کو لے کر بھاگنے والے سے ہمدردی نہیں کیوں نہ پرچہ درش کر آیا جائے عدالت برہم سپیم کورٹ کا پیمز کا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کھولنے کا حکم برطرف ملازمین بحال کرنے کی ہدایت حکومت اپنا کام کرے تو مداخلت نہ کرنا پڑے کیو جسٹس کے رمان پنجاب میں ورد چارج ملازمین کی مستقلی کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل خارج بھرتیاں وزیر اعلیٰ نے کی ان کی ہدایت پر ہوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا جواب کیوں نہ شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیں جسٹس ساکر نصار کریمہ حکومت پنجاب ٹوفیاں بیشنے لگی رمضان پیکج کے پلاسٹک بیگ میں چینی کے بجائے ٹوفیاں سیالکورٹ میں انوکھی پیشکش پر لوگ حیران جنت نظیر کشمیر لہو لہو بھارتی بربریت کی انتہا ہو گئی اسرائیل سے درامت کیمیائی ہتھیار استعمال کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں سترہ افراد کی شہادت پر مگوزہ وادی میں ہرطال جاری ہے حوریت رہنمہ گریفتار اور نظر بند تین سو زخمی زیر علاج ہیں نحت کشمیریوں کی حلاکت پر پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے بدھ کے روز مظفر آباد جانے اور جمعہ کے روز یوم یک جہتی کشمیر منانے کا اعلان کر دیا آپ نے چیف کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کا کشمیریوں پر ظلم قابل مظمت ہے اسلام آباد سے دیکھئے عابد ملک کی ارم مگوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلم و ستم سترہ نحت کشمیریوں کی شہادت پر پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت جک زبان بھارتی بربریت کی سخت ترین الفاظ میں مظمت وزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے بدھ کے روز وفاقی کابینہ کا مظفر آباد جانے اور جمعہ کے روز جوم یک جہتی کشمیر منانے کا اعلان آرمی چیف کا آئی ایس پی آر کے ذریعے بیان وزیر خارجہ نے کابینہ کو مقبوزہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بریجن دی اور عالمی حمایت کے حصول کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بدھ کو وفاقی کابینہ اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا مشترکہ اجلاس مظفر آباد میں ہوگا بھارتی فوج کے قتل عام کو عالمی دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے پیرون ملک پاکستانی مشنز کو بھی خطوط لکھے جائیں گے جو میں جگ جیتی کشمیر جو ہے چھے اپریل کو ہوگا پرائم نیسٹر صاحب اور ان کے ساتھ کیبنٹ کے کچھ ممبران جو ہیں وہ ایجے کے کچھ بھدھ کچھ آئیں گے دوس بھی ہے چائنہ بھی ہے ترکی ایران سعود ایرابیہ اور گلف کے ہمارے برادر ممالک بھی ہیں ان سب کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں نومن رائٹس وانچ ہے یا امنسٹی انٹرنیشنل ہے وہاں بھی اٹھا رہے ہیں یہ مسئلہ آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے صورتحال پر رت عمل کا اظہار کرتے ہوئے جاری بیان میں کہا کہ بھارتی فوج کا کشمیریوں پر ظلم قابل مضمت ہے بھارت ظلم و تشکتوں سے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی چتجہت کو دبا نہیں سکتا مقبوزہ وادی میں ظلم کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری وحشیانہ عمل ہے ساتھی ریپورٹر محمد عمران کے ساتھ عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد آپ کو تاہیے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے مزید دس دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے سزائے موت پانے والے دہشت گردوں میں مشہور قبال اور نات خان امجد فریض سابری کے قتل میں ملاوز دہشت گرد بھی شامل ہیں امجد سابری کے ورسہ کو دو سال بعد انصاف مل گیا آرمی چیف کی دس دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق امجد سابری کے قتل بھی شامل کوئیٹا میں فارنگ کے تین واقعات میں خاتون لیوے زہرکار سمیت نو افراد جان بہر جبکہ گیارہ زخمی ہو گئے ارباب کرم خان روڈ پر حملہ آوروں نے رکشے کو نشانہ بنایا کمرانی روڈ پر پانچ افراد پرانی دشمنی کی بھیج جگہ دنیا نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی